پہلے گیندبازی بینگلورو کی ٹیم کرنے والی ہے روائل چالنجز بینگلورو نے ٹاکس جیت لیا ہے اور پہلے گیندبازی کرے گی ٹاکس جیتنے کے ساتھی یہ فیصلہ روائل چالنجز بینگلورو ٹیم نے کیا پہلے گیندبازی جیسا کی ریما آپ کہہ رہی تھی لیکن گیندبازی چننا ظاہر بات ہے جیسا کی پچھلے ریکارڈز کے حساب سے ممکن ہے بہترین ثابت ہو اس پر بھی نظر رہے گی لیکن آپ کو یہ بھی یاد دلا دے کہ پچھلے میچ میں کیکس 11 پنجاب کی ٹیم جیت کے دروازے پر پہنچ کر غلطی کر گئی تھی اور یہ سیزن کا وہی میچ تھا جو سوپر اوو میں گیا تھا جب دلی نے بازی مار لی تھی بلکل اور ایک بڑا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آر سی بی نے اپنے وننگ کامبینیشن میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا ہے آر سی بی کی اور سب کی نے کرس گیل بلکل کرس گیل جن کے ہم بات کر رہے تھے وہ نہیں کھیل رہے ہیں اور نیکولاس پورن جو کہا جا رہا تھا کہ اگر کرس گیل نہیں کھیلیں گے تو نیکولاس پورن کو کھلائیں گے اور نیکولاس پورن ہے ٹیم میں اس کے علاوہ لگ بگ لگ بگ نیشام کھیل رہے ہیں میکس ویل بھی کھیل رہے ہیں تو دو بڑے آل راونڈر ان کے پاس کھیل رہے ہیں آشوین کارٹرل روی بشنوی یہ کامبینیشن کیسا لگ رہا ہے اچھا کامبینیشن ہے نیشام جیسے آپ نے بتایا انکلوشن ہوئی ہے تو اس کا مدرہ جورڈن آج ضرور بہار ہوں گے دلکل یہ آل راونڈر کیا ہے آل راونڈر کیا ہے کہ انہوں نے میڈل آرڈر کیا ہے کیونکہ پہلے جم نیشام کھیلتے تھے تب ینگ کھلاڈی تھے اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا لیکن ابھی ان کے پاس ایکسپیرینس ہے تیلی کپٹلز کے لئے اتنا این ایکسپیرینس تھے یہ اچھا موو ہے آپ آل راونڈر لے کے آئیں جو گین باز میں بھی یوگدان دے ستی ہیں اور میڈل آرڈر میں یہ اچھا ہٹ meteor